یعنی ابھی رستے میں آتوے بھی یہ بات چل رہی تھی کہ ہم یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ شازلیت سلسلے کا فیض پوری دنیا میں عام ہو جائے لیکن ہم یہ امید کریں کہ سارے کے سارے شازلی بن جائے ایسا ہو نہیں سکتا ہم یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی بھی کافر نہ رہے سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے دنیا کو میزان کے اس پر چلا لے جب تک منفی نہ ہو تو مصبت سمجھ میں بھی نہیں آتا اور جب تک مصبت نہ ہو منفی سمجھ میں نہیں آتا قانون ہے ولب تب ہی چلتا ہے جب منفی اور جمح دونوں لگتے ہیں پنکھا تب ہی چلتا ہے جب جمح اور منفی دونوں لگتے ہیں گاڑی کی بیٹری بھی تب ہی چلتی ہے باڑی آگے تب چلتی ہے جب گاڑی کی بیٹری سے جمع اور منفی دونوں گاڑی کو لگتے ہیں اسی طریقے سے مسلمانی پلس ہے اور کفر شیطان کیا ہے منفی انسان یہ جمع اور منفی کا وہ سسٹم ہے کبھی اس میں منفیت زیادہ ہو جاتی ہے کبھی اس میں جمع زیادہ ہو جاتی ہے اسی قانون پر دنیا کے ساری چیزیں چل رہے ہیں موبائل میں آپ چارجنگ لگاتے ہیں انہوں نے آپ کے قرآن میں سی چیزیں نکالیں اسی کو سمجھاؤ اس قانون کو سمجھ کر وہ چل رہے ہیں کہ جمع دو گے تو جمع آئے گا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی وہ اس کو سمجھ ہوئے بلکٹس دنیا کا عمید ترین آدمی ہیں قریبا پڑھے لکھے لوگ سارے جانتے ہیں دنیا کے اعتبار سے اور آپ تحقیق کریں تو وہ چیریٹی اتنی زیادہ کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے کیونکہ ان کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ ادھر جمع کراؤ گے تو ادھر جمع ضرور آئے گا اللہ نے قانون بنایا ہے دنیا کے ہم تو ڈڑتے رہتے ہیں سوچ کی بھی اس آنچا ہے مجھے میرے کو لکیر ایسی ہے ہی سوچ کی بھائی ہے